وزارت خارجہ امور ایم او ایف اے میں کانفرنس روم میں ٹک ٹاک کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بدھ کے روز حریم شاہ نے کافی توفان برپا کر دیا بہت ہی جلد حریم شاہ نے ٹویٹر پر ٹرینڈ کرنا شروع کر دیا ہر کوئی یہ تو جانتا ہے کہ ٹک ٹاک سٹار کون ہے اور اسے اتنے اہم سرکاری دفتر تک کیسے پہنچایا گیا ہم نے ٹک ٹاک سٹار کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا اور ان حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے جو شاید اب تک آپ کو معلوم نہیں تھے وہ مقبول ٹک ٹاک گرلز گروپ کا نصف حصہ ہے وہ شاید اس ویڈیو سے وائرل ہو گئی تھی لیکن حریم شاہ جوڑی کا ایک آدھا حصہ ہے وہ خٹک کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیو شوٹ کرتی ہے جو خود اپنے طور پر ٹک ٹاک سٹار ہے حریم شاہ کی ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر مجموعی طور پر پندرہ لاکھ فالورٹس ہیں وہ اچانک اپنی ویڈیوز شوٹ کرتی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ حریم اپنی ویڈیوز کو مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ چلاتی ہیں تو آپ غلط ہیں جو پاکستان میں ایک انٹرویو کے دوران دونوں نے انکشاف کیا کہ وہ کبھی بھی لوگوں کو ٹک ٹاک ویڈیو شوٹ کرنے کا اپنا منصوبہ نہیں بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ویڈیوز بے ساختہ شوٹ کرتے ہیں حریم جیو پاکستان سے متعلق اپنے انٹرویو کے دوران کہتی ہیں کہ بلاول کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیو شوٹ کرنا پسند کریں گی جب مریم نواز کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے ملنے میں دلچسپی نہیں رکھتی وہ تحریک انصاف اور وزیراعظم عمران خان کی مدہ ہے حریم نے انکشاف کیا کہ وہ پی ٹی آئی کی کارکن بھی تھی انہوں نے مزید کہا کہ والدین نے انہیں کبھی بھی ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں دی اور جب وہ وائرل ہوتی ہیں تو وہ ہمیشہ خوش نہیں ہوتے حریم اپنے ایک اور بیان میں کہتی ہیں کہ وہ شاہ محمود قریشی کو اپنی والد کی طرح مانتی ہیں اور ان کی بہت بڑی مدہ ہیں جس دن حریم دفتر میں فوٹو شوٹ کر رہی تھی بدقسمتی سے اس کے لیے مسٹر قریشی وہاں موجود نہیں تھے حریم چاہتی ہیں کہ لوگ اس کے ٹک ٹاک ویڈیوز پر زیادتی بند کر دیں ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ جن کا نام دفتر خارجہ میں ویڈیو پوسٹ کرنے کے بعد ہر ایک کے لبوں پر پڑا ہے وہ چاہتی ہیں کہ لوگ ان کے دورے کا سودا کرنا بند کر دیں جمعیرات کو سما ٹی وی کے مارننگ شو نیا دین میں انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے لہٰذا ہم سب کو ماف کر دیں ٹک ٹاک کی مشہور شخصیت نے انکشاف کیا کہ وہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملنے گئی ہیں یہ منصوبہ بند نہیں تھا مجھے معلوم ہوا کہ شاہ محمود قریشی آفس آ رہے ہیں لہٰذا میں وہاں چلی گئی حریم شاہ نے کہا کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ ویڈیوز اس طرح کی حل چل پیدا کریں گی اور اگر کسی نے انہیں روکنے کی کوشش کی ہوتی تو وہ اس جگہ نہ جا پاتی اپنے نفرت کرنے والوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے اگر کوئی میرے بارے میں برا بلا کہہ رہا ہے تو یہ ان کا اپنا کردار ظاہر کرتا ہے سرکاری دفتر تک رسائی کیسے حاصل کی اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا سبھی کتنا داخلہ لینے کے لیے انہیں تمام ضروری طریقہ اکار سے گزرنا پڑا شاہ نے سوشل میڈیا پر انفواہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک باثر شخص نے اس کو اندر آنے میں مدد دی ہے کوئی بھی میری پشت پناہی نہیں کر رہا اور نہ ہی میرا کوئی ساتھ دے رہا ہے میں تو تنہا ہی آئی تھی ٹویٹر پر بہت سے لوگوں نے کیا سرائی کی کہ یہ ویڈیو وزیراعظم ہاؤس کے اندر بنی ہے کچھ لوگوں نے اپنی ٹویٹس میں وزیراعظم عمران خان کو بھی ٹیگ کیا اور اس کا جواب طلب کرتے ہوئے کہا کہ شاہ سرکاری دفتر کے اندر کیا کر رہی تھی وزیراعظم عمران خان کے فوکل پرسن ارسلان خالد نے بودھ کے روز ٹویٹر پر لکھا کہ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے تفشیش کی جا رہی ہے کہ اس خاتون نے دفتر خارجہ تک رسائی کیسے حاصل کی دفتر خارجہ میں تحقیقات کا عمل جاری ہے لوگ اس کے بارے میں باتیں بھی کر رہے ہیں تاہم ٹک ٹاک کی مشہور شخصیت نے کہا کہ انہیں تفشیش کے سلسلے میں کسی کی طرف سے کوئی فون نہیں آیا ایڈیا پر وائرل نظر آتی ہیں انہوں نے کہا کہ میں دبئی اور بنی گالا میں خان صاحب سے ملاقات کر چکی ہوں اور عمران خان اپنے مداہوں سے آسانی سے ملوا دیتے ہیں دفتر خارجہ میں کمیٹی روم کے اندر ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے وجہ سے مشہور ہونے والے دنیا ٹی وی کے عہدے داروں سے گفتگو کرتے ہوئے حریم نے اظہار کیا کہ انہیں ایف او کے اندر تصویر کھینچنے یا ویڈیو بنانے میں روکا نہیں گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں مجھ پر کوئی پابندی نہیں تھی اور نہ ہی مجھے اس بارے میں کچھ کہا گیا حریم شاہ نے کہا کہ میں نے اتفاق سے وہاں ایک ویڈیو بنائی اور کسی اتھارٹی نے مجھے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں بلائیا گیا ہے ٹک ٹاک سٹار نے زور دے کر کہا کہ ایک شخص کمرے میں کھڑا ہے جس نے ویڈیو بنانے اور پوچھنے پر تصاویر لینے میں ان کی مدد کی ہے حریم شاہ نے کہا کہ وہ اس معاملے پر ضرور غور کرتی کہ اگر وہاں تصویر کھینچنا گناہ یا محض غلط تھا میرے ارادے غلط نہیں تھے اور اگر یہ میرے لیے نامناسب سمجھا جاتا تو یہ کام میں نہیں کرتی میرے خیال میں یہ کوئی بڑی بات نہیں اس سے قبل ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کے ویڈیو پر سوال اٹھائے گئے ہیں اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں وہ دفتر خارجہ میں کمیٹی رون کے اندر نظر آ سکتی ہیں ایف او نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور حکام نے اس معاملے سے تفشیش بھی شروع کر دی ہے کہ ٹک ٹاک سٹار اس علاقے میں کیسے پہنچے جہاں ملک کی عالی قیادت دیگر ریاستوں کے سربراہوں سے ملاقاتیں کرتی ہیں ایف او ذرائع نے انکشاف کیا کہ حریم شاہ کو کمیٹی رون کے اندر جانے کی اجازت دینے کے ذمہ دار افراد کا تائین کرنے کے لیے سی سی ٹی وی فوٹش کی جانچ کی جا رہی ہے مزید انٹری لاک بوک کی جانچ بھی کی جا رہی ہے اور حکام یہ معلوم کر رہے ہیں کہ آیا کہ ٹک ٹاک سٹار دفتر خارجہ میں دیگر مقامات پر بھی گئی تھی یا نہیں ویڈیو ریپورٹ پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیر کیجئے